ویلکم ٹو مائی نیو ویلوب ہماری یاد ہو جو ہے نا انہوں نے بھارت کو یہ میچ ون کر دیا تو میں نے آج پورا زور لگایا تھا کہ میں اپنے پڑوسیوں کو سپورٹ کروں گا یار مطلب مجھے دکھ درد کا حساس ہے تم لوگوں کا کہ آپ کے دیش میں اتنا بڑا یوینٹ ہو رہا ہے آپ کی ٹیم اتنے پام میں تھی اور پھر مطلب آسٹریلیا ان سے وہ فائنل ون کرتا ہے تو اس بات کا مجھے دکھ درد ہے وہ میں محسوس کرتا ہوں اس لئے میں نے آج پورا زور لگایا تھا کہ آج میں اپنے پڑوسی ٹیم کو سپورٹ کروں گا مجھے پتہ آپ لوگ مجھ میں وشواس نہیں کرو گے لیکن میں نے آج ای سی سی والے بی سی بی والے سی سی والے ٹی سی ٹی والے جتنے بھی سی ڈی بی والے ہیں سب کو کول کیا تھا میں نے کہا کہ یار جو بھی ہو یہ میچ آج بہارت جیتے گا ٹی ٹوینٹی کا پہلا سیریز کا میچ یہ بہارت ہارتا نا تو مجھے پتہ تھا کہ پھر وہ یہ سارے ٹی ٹوینٹی ہار تھے لیکن چلو اچھا ہوا کہ میرے پڑوسیوں نے آج پسٹ ٹی ٹوینٹی ان خرمخوروں سے ون کر لیا اب سوریہ کمار یادو کو دیکھو یہ وقت سوریہ کمار یادو ہے نا کہ جو خرمخور پائنل میں نہیں چلاتا جس طرح یہ ٹی ٹوینٹی میں پرپام کرتا ہے نا اگر یہ پائنل کے دن اسی طرح کیلتا تو شاید آج ورڈ کپ جو ہوتا نا وہ بہارت کا ہوتا لیکن نہیں ان جیسے کی لیڈیوں کو اپنی مرضی کے گیم چاہیے کوئی کہتا ہے کہ میں نے ٹیسٹ نہیں کلنا ہے تو کوئی کہتا ہے میں اوڈی آئی نہیں کلوں گا تو کوئی کہتا ہے میں نے ٹی ٹوینٹی نہیں کلنا ہے جب ٹیم میں ایسے لڑکے ہوں گے کہ جو یہ کہتا ہوں گے کہ وہ پارمیٹ نہیں کلنا یہ نہیں کلنا وہ نہیں کلنا تو پھر ٹیم کا ستیہ ناس ہوگا اور میرے تمام بھارت کے پڑوسیوں کو بہت بہت شک کام نائے اور دنیواد کہ آج انہوں نے وہی اسٹریلیا کو دول چٹایا اور چتر مار دے اور سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی میرے ہندوستانیوں نے وین کر لی آنے والا وڈ کپ بھی ہے ٹی ٹوینٹی کا ویسٹ انڈیز آہ آئی لب ویسٹ انڈیز اور میں تو چاہتا یہ کہ آنے والے دوزار چوبیس میں جو ٹی ٹوینٹی وڈ کپ ہے نا وہ ویسٹ انڈیز ون کر لیں اگر پینل میرے پاکستان کے ساتھ بھی آئے نا تو میں دعا کروں گا کہ ویسٹ انڈیز ون کریں اگر پینل Inj LA کے ساتھ بھی جس کے ساتھ بھی ان کا پینل آنا ہے آرہے لیکن میں دعا کروں گا کہ ویسٹ انڈیز دوزار چوبیس کا یہ وڈ کپ ٹی ٹوینٹی ون کر لیں اور پھر میں تم سب کو بدائی دینا چاہتا ہوں کہ آج تی ٹوینٹی میں تم لوگوں کی پرپارمنس اگر وہی شامی اور سی راجس تی ٹوینٹی میں ہوتے تو شاید یہ سکور دو سو دس دو سو اٹھ دو سو نو تک نہ پوائنٹ تھا یہ وہی ایک سو چیلیس ایک سو پینٹائلیس تک رہتا لیکن چلو بھارتی بورڈ نے ایک اچھا ڈیسیزن دیا کہ انہوں نے مطلب نئے لڑکوں کو چانس دیا ہے تاکہ وہ امپروب کر سکے ان میں لڑکے اور پھر آنے والے جو ورڈ کپ ہے نا اس میں ان کو موقع دیا جائے گا پر اکثر پہ اتنا ہے کہ اگر یہ اسٹریلین پاکستان میں آتے تو ہمارے وہی پرانے لیجنڈ جو پچھلے اٹھالیس ہزار سال سے ہمارے ٹیم میں کھیل رہے ہیں نا وہ کھیلتے وہ نئے لڑکوں کو چانس نہ دیتے لیکن یار پھر بھی گریٹ یار گوڈ ڈیسیزن انڈین ٹیم کی کیا مطلب سارے پلئر جو ورڈ کپ میں تھے انہوں کو ریسٹ دے دیا گیا اور نئے لڑکوں کو چانس دے دیا اور چلے ان پہ تو سکور بن گیا لیکن پھر بھی سوریا کو ماریادو نے پھر بھی اپنے ٹیم کو سپورٹ کیا اپنے ٹیم کو بچائے لیا تو میں اسی طرح پوری سیریز میں اپنے پڑوسیوں کو سپورٹ کروں گا اور یہ دعا کروں گا کہ یہ پانچوں کے پانچوں ٹیل ٹوئنٹی میرے پڑوسی جیت جائے اسی ہو میرے یہ نہیں ہے کہ میرے ویڈیو پہ لائک کروں گے ویورز آئیں گے انڈیا کے نہیں ویورز لائک مائک و چک کروں گے میں نہیں ہوں اگر میں ہوتا نا تو میں انڈیا یا انڈیا کے ٹیم یا مطلب نریندر موڈی کے اگینسٹ میں بولتا نہیں میرے وہ چکر نہیں ہے بھائی کہ میں چمچا گیری کروں پولش مولش لگا ہوں تاکہ میرے ویڈیو پہ ویورز آئے لائک آئے شیئر ہو جائے یہ ہو وہ سسکرائب نو یہ میرا اصول نہیں ہے میں الگ ٹائپ کا ہوں تو میں ان یوٹیوبروں کی طرح نہیں ہوں میں جو ریالیٹی دیکھتا ہوں جو حق بات دیکھتا ہوں اس پر بول جاتا ہوں چاہے وہ میرے دیش میں ہو چاہے وہ بہارت میں ہو حکمت بائی سے یہ توقع نہ رکھنا کیونکہ میں جو بھی اسی بات دیکھتا ہوں تو میں بول دیتا ہوں میں اس چیز کا فروانی کرتا تو اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس پورے سیریز میں میں اپنے پڑوسی ٹیم کو سپورٹ کروں گا یار مجھے یار مجھے غم ہے وڈکپ ہارنے کا جو دکھ درد ہوتا ہے نا سم بہت زیادہ ہے یار اگر تم لوگوں کی میہ حلیفہ یسے نیلیونی وہ پتنی بھی ہونا اور وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے تو اتنا دکھ تم لوگوں کو نہیں ہوگا جتنا دکھ انسان کو مطلب اپنے دیش میں وڈکپ ہارنے پر ہوتا ہے تو اس لئے میں تم لوگوں کو سپورٹ کرتا رہوں گا ٹی ٹوینٹی میں پھر وڈکپ میں تو ثقی اپنی اپنی ٹیم ہوگی لیکن میری تو ابھی سے کہہ رہا ہوں ریسٹ آنڈیز تو اگر ابھی تک تم لوگوں نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ہوئے تو پلیز میرا چینل سسکرائب کردے بیل ایکن پہ جو بیل کرتا ہے وہ مرلے ویڈیو کو لائک کردے سندر سی کومنٹس کیا کرو اور ہو سکے تو میری ویڈیو اپنے جیسے بے روزگار فرینڈوں کے ساتھ شیئر بھی کرو اس لئے کہ ان خرم خوروں کا طور کوئی کام دندہ ہوتا نہیں ہے بس گروں میں پڑے رہتے ہیں کاتے ہیں ٹوستے ہیں اور پھر اتنی ہکتے ہیں ٹٹیا کرتے ہیں تو اگر وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی لیو یو مائی سپورٹر پاکستان سندہ بار